بسم اللہ الرحمن الرحیم تو شروع اللہ کے نام سے جو نہائیت مہربان اور رحم کرنے والا ہے بے شک السلام علیکم دوستوں کیسے آپ سب لوگ میں الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب بھی خیلی حسن ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے لے کے آئیں یہ ایک مزددار ریسپی جو ہوم میٹ ہے اور ایزیلی بن جاتی ہے بچیاں بڑے سب اس کو ٹرائے کریں ریسپی کا میرا نام ہے نان کھٹائی مزیدار بنیں گی ہوم میٹ بنیں گی اور کوئی چیز مشکل نہیں ایزی ہے آرام سے مل جائے گی اور گھر سے ہی نکل آتی ہیں یہ چیزیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے انگریڈین سب سے پہلے میں نے آدھا کپ کاسٹر شوگر لے لی یعنی آدھا کپ میں نے شوگر چینی لے کے اس کو پیس لیا اور ایک کپ میں نے میدہ لے لیا آدھا کپ گھی ہے اور یہ ایک ون ٹی ٹی بل سپون چھوٹا والا میں نے بیکنگ کارڈر لے لیا اور یہ ایک چھٹکی کے برابر یہ میں نے نمک لے لیا ٹھیک ہے یہ بھی میری آپ کو بتاتی چلوں ناظرین یہ ڈیمانڈ آئی ہے اور میٹی ٹکیوں کی بھی ڈیمانڈ آئی ہے تو جیسا کہ آگے بکرہی داری ہے میں کسی دن بھی اپنی ساری وڈیو آپ لوگوں سے شیئر کرتی رہوں گی اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے پلیز سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو ریسی پی کیسی لگ لیے یہ کچھ نہیں ہوتا ایک چھوٹی سی محبت ہوتی ہے جو آپ لوگوں سے ہمیں ملتی ہے اس وڈیو کے ترور اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے میہدہ لے لیا اور اس کو ہم چھانیں گے حالانکہ ہوتا ہے اس میں کچھ بھی نہیں مگر پھر بھی اس میں باز وقت کچھ آ جاتے ہیں ضرورات جو ہمیں نقصان دے سکتے ہیں اب ہم اس میں ایٹ کریں گے کاسٹر شگر چینی آدھا کب آدھا کب گھی بیکنگ پاورڈر اور یہ ایک چھوٹکی جو ہمارا سالٹ تھا نمک یہ اب ہم کر لیں گے ناظرین اس کو اچھے سے مکس پھر اس کی بنائیں گے بالز اور اس پہ انڈے کی زردی لگا کے اس کو کریں گے ریڈی تو یہ دو ہماری گن رہی ہے اچھا جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر آپ لوگ چاہیں تو اسی کونٹیٹی کو ڈبل کر سکتے ہیں اور تینوں چیزیں اس میں ڈبل کر کے بنا سکتے ہیں آپ میں نے یہ ایک کونٹیٹی کے ساپ سے اپنے فیملی کے ساپ سے بنائی ہے آپ چاہیں کونٹیٹی کو کر کے یہ دیکھیں کتنی ساپٹ ہو رہی ہے اس میں میں نے کوئی پانی کچھ ایڈ نہیں کیا یہ گریس کر لیا ہے گھی سے سانچے کو اور ہم بنائیں گے پتیلے میں آپ بغیر اومن کی بھی بنا سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں اب یہ ریڈی ہے اور ہم نے دوسرے سانچے میں بھی ریڈی کر لی ہے ہم نے ایک زردی لے لی ہے انڈے کی اسے پھینٹ کے اس پر برش کر کے پھر یہ ہم نے انڈے کی زردی لگا دی اور اس پر دستہ لگا دیں گے خوبصورتی کیلئے گارنیشنگ کے لیے لگا دستہ لگا دیں گے موسیقی 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 یہ نیچ پتیلے پہ میں نے رکھ دیا ہے اور یہ گرم ہو رہا ہے اب میں اس کے اوپر دھکونی کھکے کا دھکن تاکیت میں بھڑ جائے